السلام علیکم محترم سامین امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چاک سے ہم سب کی عاشنائی بچبن سے ہی ہے در حقیقت ہم نے اپنی تعلیم کی ابتدا ہی اس سے لکھی گئی تحدیروں سے کی اور ہمارے اساتذہ نے ہماری توجہ جگانے کے لیے اس سے بطور ہتھیار بھی استعمال کیا لیکن چاک کی قبلیت یہیں پر ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہماری زندگی کو کئی اور طریقوں سے بھی آسان بنا سکتا ہے اس ویڈیو میں روزمارہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے چاک کے چاند دلچسپ کملات کو شامل کیا جا رہا ہے جنہیں جان کر آپ اسے دوبارہ خریدنا چاہیں گے اور جہاں یہ آپ کے بچبن کی یادیں تازہ کرے گا وہاں آپ کی کئی مشکلات کو آسان کر دے گا نمبر ایک چاک کپڑوں پر تیل کے مشکل داغ مٹا سکتا ہے ہمارے کھانے چکنائی کے بغیر ادورے ہیں اور انہیں کھاتے ہوئے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے یہ داغ کپڑے کو مل مل کر دھونے سے بھی نہیں اترتے لیکن چاک آپ کی یہ مشکل آسان کر سکتا ہے آپ بس داغ پر چاک مل دیں اور دس منٹ کے بعد کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈال کر دھو لیں داغ ساف ہو جائے گا کیونکہ چاک میں صلاحیت ہے کہ یہ گریس وغیرہ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے نمبر دو سٹیل کے برطن اور جیولوری جمکانے کے لیے سٹیل کے چمچ وغیرہ وقت کے ساتھ اپنی چمک دمک کھونے لگتے ہیں لیکن اگر چمچ اور کانٹوں کے باکس میں آپ چاک رکھ دیں تو چاک باکس کے اندر موجود نمی کو اپنے اندر جذب کر لے گا اور برطنوں کی چمک دمک کو خراب نہیں ہونے دے گا اسی طرح جیولوری باکس میں بھی چاک رکھ کے آپ ان کی چمک کو قائم رکھ سکتے ہیں نمبر تین کپڑوں کی علماری میں نمی کی بدبو کپڑے دونے کے بعد چاہے خوشک کر لیں لیکن کہیں نہ کہیں ان میں نمی رہ جاتی ہے اور یہ نمی علماری میں نہ پسندیدہ بو پیدا کرتی ہے ایسی صورت میں چاک آپ کے بہت کام آ سکتا ہے آپ اسے کپڑوں کی علماری میں رکھ دیں یہ وہاں کی ساری نمی اپنے اندر جذب کر لے گا اور آپ کی علماری کو بدبو سے بچائے گا نمبر چار آپ کے اوزاروں سے زنگ صاف کرتا ہے اکسیڈیشن ایک قدرتی عمل ہے اور یہ قدرتی عمل لوہے کے ٹولز جیسے کینچی نیرکٹر وغیرہ پر زنگ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور ٹول کو خراب کر دیتا ہے اکسیڈیشن سے بچنے کے لیے اپنے لوہے کے ٹول بکس میں چاک رکھیں اور بے فکر ہو جائیں یہ نمی اپنے اندر جذب کر کے زنگ کو پیدا نہیں ہونے دے گا نمبر پانچ اچھرات کی کروائی روکنے کے لیے چونٹیاں وغیرہ ہمارے ساتھ گھر میں رہتی ہیں اور عام طور پر اپنے کام سے کام رکھتی ہیں لیکن خدا کا حاصل کرنے کے لیے ہمارے بورچی خانے ان کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں یہ ہمارے خانوں کو آلودہ کرتی ہیں لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ یہ چاک سے نفرت کرتی ہیں اور اگر آپ بورچی خانے وغیرہ میں چونٹیوں کے داخلے کی جگہ پر چاک سے لکیر لگا دیں تو چونٹیاں اس حد کو پار نہیں کریں گی اور آپ کا کھانا محفوظ رہے گا نمبر چھے سفید کپڑوں کے پیلے کالر سفید رکھنے کے لیے سفید شارٹ کے کالر اگر پیلے ہو جائیں تو چاہے جتنا بھی دھو لو یہ پوری طرح سفید نہیں ہوتے اور ایسی صورت میں چاک آپ کا مددگار ثابت ہوگا آپ شارٹ دونے سے پہلے کالر پر اچھی طرح چاک مل دیں اور کچھ دیر کے بعد کپڑے دھو لیں نمبر سات دیواروں کے داخل دیوار پر داخلہ لگ جانا عام بات ہے اور یہ داخلہ برے لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا واحد حل دوبارہ پینڈ کروانا ہے جو کہ مشکل اور مہنگا کام ہے لیکن اگر آپ اپنی دیوار کے رنگ سے میچ کرتے رنگ کا چاک خرید کر داخلہ پر مل دیں تو یہ آپ کی دیوار کو دوبارہ صاف ستھرا کر دے گا نمبر آٹھ ناخن چمکانے کے لیے جی ہاں چاک آپ کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتا ہے ناخن صاف کر کے چمکانے کے لیے بیوٹی سالون جانے کے بجائے برش وغیرہ پر چاک لگا کر اس سے ناخن صاف کریں یہ ایک سمجھدار بیوٹیشن کی طرح آپ کے ناخن صاف ستھرے اور چمکدار بنا دے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پومیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ